خبر پریاد راج سے جہاں پر ایک خاکی کی دبنگئی کس طور پر ساپنے آ رہی ہے ہم آپ کو دکھانے جارہے ہیں سبزی والوں کے اوپر کس طریقے سے داروخہ نے دبنگئی کی تصوری آپ کے ساتھ ہیں سبزی منڈی سے گھیر بھگانے کے لیے دراصل ایک شخص نے اپنی گھیر اس طریقے سے دوڑائی کے بہاں پر پھیلی اور ریڈیاں جو تھی وہ ساری کے ساری ایک دوسرے سن پر پلٹ گئیں لوگ وہاں سے اتہان سا جان مجھا کرتے ہیں آگے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس داروخہ نے اس سب کی داروخہ نے سوشل دسٹینسنگ کا پالن کروانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا ہے میں ابھی موقع پر جانچ کرائے گئے اور چھترہ دکاری دورہ جانچ کی گئی جس میں بات نکل کے آئی ہے کہ داروخہ جی دورہ جو سمیت آنند ہیں ان کے دورہ لاپروہی کی گئی ہے لاپروہی کرنے کے دوران چونکہ یہ منڈی جو ہے بدھوار اور شکروار کو لگنا تیہ تھا تو بریہ سپتی بار کو جب یہ منڈی لگی تو ان کے دورہ یہاں وہاں پہ گھوچڑا کی گئی گھوچڑا کرنے کے بعد جب ان کو لگا کیے روگ نہیں مان رہے ہیں اور لوگوں دورہ ہوتنگ کی جائے رہی ہے تو انہوں نے ایک گلت طریقے سے چیزوں کو وہاں پہ روندہ اور اس کی سوچنا پر جب ہمیں سوشل میڈیا کے مادہم سے یہ سوچنا پر رابط ہوئی ہے اس کے بعد ان کے اوپر نرمن کی کارروائی کی گئی ہے تتھا وہاں موجود جو کسان ہیں جن کے سبجیوں کا نقصان ہوا ہے ان سے ہمارے چھترہ دیکاری نے بات کر کے اور ان کے جو نقصان کے ملینکن انہوں نے کیے ہیں اس کے انروپ انہیں سموجید کیا گیا ہے آرتھک روپ سے اور بیواغیہ کارروائی اس میں کی جا رہی ہے تھے سنسطے بھی کی جا رہی ہے کہ ان کو جن پدی شاکھا میں نہ رکھا جائے اور اجن پدی شاکھا میں ان کو بھیجا جائے اور ان کے بیتن سے ریکوبری کے لیے بھی لکھا جا رہا ہے ابھی تقریباً 11 کسانوں کو موجود دیا گیا ہے اور شیش لوگوں کو چننید کیا جا رہا ہے جن کے نقصان ہوئے ہیں اور ان کے موجود ان کو پردان کیا جائے ہیں دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی بڑی خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں